بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بچو آج ہم نے چپٹر نمبر فور کو سٹارٹ کرنا ہے پہلے تین چپٹر ریڈی ہیں جن کو پہلے دو چپٹر نہیں مل رہے وہ جو دوسرا چینل ہے نا سر شہزاد سائر 2.0 ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے بنائے میں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو چپٹر نمبر تری اس کے اوپر ہے اور فور جو ہے بھمگے کرنے لگے ہیں تو ان سارے سوالوں کو ضرور کیا کریں کیونکہ ایک تو یہ والے امپورٹنٹ سوال ہیں ان کو ریڈی ہو جائے گا یہ چیزیں کر لیں گے ہم تو اس سے جو ملتے جلتے سوال ہیں وہ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ضرور ضرور آپ نے تیار کرنا ہے تو قیسٹ نمبر ون دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلے دیفنیشن ہے کہ کواڈرائٹک ایکویشن کیا ہوتی ہے بڑی سمپل سی دیفنیشن ہے کہ جو ویریابل ہے ایکویشن کے اندر جیسے ایکس وائز ایڈ ہوتا ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ پاور جو ہے وہ دو ہونی چاہیے دو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور دو ہونی چاہیے یہ نہیں کہ دو سے کم بھی ہو دو سے کم تو پھر وہ لینئر ہو جائے گا ایک پاور والی تو دو پاور اس کی ضرور ہونی چاہیے تو اے ایکس کیر پلس بی ایکس پلس سی ایکل تو زیرو یہ اس کی جنرل فارم ہے تو یہ بھی ساتھ لکھ دینی چاہیے نمبر ٹو دیکھیں نمبر ٹو بھی ایک دیفنیشن ہے ریسی پروکل ایکویشن یہ بڑی انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے اس کے اندر کہ ایک ایسی یہ ایکویشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ ایکس کی جگہ پہ وان نوبر ایکس ریپلیس کرتے ہیں تو اس سے بھی ایکویشن پہ فرق ہوئی نہیں پڑتا وہی کی وہی رہتی ہے تو دیکھیں لکھتے ہیں ایکویشن وچ ریمین انچینج وہ انچینج رہتی ہے وان ایکس اس ریپلیسٹ بائے وان نوبر ایکس ٹھیک ہو گیا آگے چلیں ریڈیکل ایکویشن ریڈیکل میں یہ ہے کہ اس میں وہ جو انڈر اوٹ کا سائن ہوتا ہے سکیر اوٹ کا سائن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے لیکن کس کے اوپر آتا ہے ویریبل کے اوپر دیکھیں ایکویشنز انوالونگ ریڈیکل ایکسپریشن ریڈیکل ایکسپریشن ہے ریڈیکل کا مطلب یہ ہی ہے یہ جو ہمارا انڈر اوٹ ہے تو اس میں ایکسپریشن ہوگی یعنی اس کے اندر جو ہے ہمارا ویریبل جا رہا ہوگا آفتہ ویریبل اور کارڈ ریڈیکل ایکویشن ٹھیک ہے اور یہ میں نے اس کے ایک ایک ایکسپریشن بھی لکھ دی ہے تو یہ تین ڈیفینیشن جو ہیں ان کو تو ضرور ہمیں ریڈیک کر لینا چاہیے اب یہ کوئیشن نمبر فور ہے شارٹ کوئیشنز ہیں سالو بائی فیکٹرائزیشن آپ نے حل کرنا ہے کوڈرائٹی کی ایکویشن ہوگی لیکن کس میتھڈ سے فیکٹرائزیشن سے تو یہ ابھی دیکھیں اس کی سٹینڈرڈ فارم بھی نہیں بنی ہوئی تو آپ نے پہلے ان کو ملٹیپلائی کروا لینا ہے ایکس کے ساتھ یہ ایکسکیئر سیون ایکس اب یہاں سے ادھر سے ملٹیپلائی ٹو ایکس جائے گا ایکس کے پاس ٹو ایکسکیئر ہے ٹو ایکس فور کے ساتھ فور ٹوز آر ایٹ پھر مائنس ون ایکس کے ساتھ مائنس ایکس اور پھر یہ مائنس فور اور دیکھیں ہم نے سب کو ایک طرف کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں کو ادھر لے جائیں کیوں کیونکہ یہ ایکسکیئر کی بیلیو یہاں زیادہ ہے یہاں پہ ٹو ایکسکیئر ہے تو اس اکیلے کو لے آئیں گے تو یہ ایکسکیئر آپ کا پوزیٹیو رہے گا تو ہم نے ان دونوں کو اٹھا کے اس سائیڈ پر لے جانا ہے دیکھیں دونوں نیگٹیو ہو گئے اب آپ انس کو سالف کروائیں ٹو ایکسکیئر میں سے ایک ایکسکیئر نکل جائے گا تو یہ رہ گیا پلس سیون ایکس اور مائنس سیون ایکس کٹ جائے گا اور آپ کے پاس رہ جائے گا صرف مائنس فور تو ایکسکیئر مائنس فور ایکول ٹو زیرو اور کیونکہ ہم نے فیکٹر بنانے تھے تو اس کا آپ خول سکیئر بنا سکتے ہیں ایکس کا بھی سکیئر فور جو ہے وہ ٹو کا سکیئر ہے بیچ پر مائنس آئے گا تو یہ فارمولہ دیکھیں بن رہا ہے اے کا سکیئر مائنس بی کا سکیئر تو ظاہر ہے جب یہ فارمولہ بنے تو ہم اس کو ایک دفعہ نیگٹیو میں اور ایک دفعہ پاسٹیو میں لکھ لیتے ہیں اب ان کو لیدہ لیدہ رکھ لیں زیرو کے ایکول کیونکہ ظاہر ہے ایکول ٹو زیرو ہے ایدھر دس وان ایکول ٹو زیرو اور دس وان ایکول ٹو زیرو وہ لیدہ لیدہ رکھیں گے اور یہاں سے مائنس ٹو ادھر لے جائیں پلس کا ٹو پلس ٹو ادھر جائے گا مائنس کا ٹو تو یہ دو ویلیوز ہمارے پاس آ جائیں گی اور ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا سلوشن سیٹ ہے کوئی نمبر فائیو دیکھیں سم آف اپ پوزیٹیو نمبر اینڈ اٹس سکیئر ایز تھری ایٹی کہتا ہے کوئی ایک نمبر ہے اس کا آپ سکیئر لیتے ہیں اور ان دونوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ تین سو اسی آنسر آتا ہے تو بتائیں کہ جو نمبر ہے وہ کونس آئے تو ہم سپوز کر لیں گے کہ وہ نمبر ایکس ہے اور اکارڈنگ دا کوئیسن کیا ہے کہ اس ایکس کا سکیئر لیا جائے اور ان کو پلس کیا جائے سم کیا جائے یہی اس نے کہا ہے سوال میں کہ جو نمبر ہے اس کے سکیئر کو اور اس نمبر کو جمع کروائیں تو آنسر یعنی کہ برابر آتا ہے تھری ایٹی کے اب یہاں دیکھیں یہ پراپر آپ کے پاس یہ کوارڈریٹک ایکویشن بن رہی ہے اس کی ترتیب لگا لیں ایکس کے پہلے پھر ایکس اور یہ اٹھا کے ادھر لے ہیں تو مائنس تری ایٹی اب اس کو آپ فارمولا لگا لیں یا فیکٹرائزیشن کر لیں میں نے فیکٹرائزیشن کی ہے یہاں دیکھنا ہے یہ سنگل ہے ون تو آپ نے اس کے دو ظاہرہ یہ پیر ایک بنانا ہے اور دونوں میں ایک کا سنگل کا فرق ہونا چاہیے کیونکہ تب ہی تو بیس میں سے انیس نکال لیں گے تو دیکھیں ون آتا ہے اور یہ کلکولیٹر پہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو چار چیزوں کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیں وہ خود ہی آپ پہنچ جائیں گے کہ یہ والا بیلیو بن دی ہے اور بڑی باری پازٹیو ہے تو پھر بھی یہاں 20 کو پازٹیو رکھنا ہے اب آپ کامل لے لیں ان دونوں میں سے کامل لیں ایکس کامل آتا ہے ایکس پلس 20 ہے یہاں مائنس 19 کامل آئے گا اور اندر بھی وہی ایکس پلس 20 آئے گا اب ایکس پلس 20 سیم ہے کامل ہے اس کو باہر نکال لیں ایکس مائنس 19 اور اسی طرح دونوں کو لیدہ لیدہ زیرو کے ایکول رکھیں اور پلس 20 اتر جا کے مائنس 20 اور یہ پلس اب دیکھیں ایکس کی ویلیو مائنس 20 آ رہی ہے مائنس 20 نہیں لینی کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہمارا جو نمبر ہے وہ پازٹیو ہے تو ہمیں یہ 19 کو لینا ہے کہ وہ نمبر وہ کون سا پھر 19 ہے تو 19 اور 19 کا جو سکیر ہے دونوں کو پلس کریں تو 380 بنتا ہے کویسٹن نمبر 6 ہے یہاں کیا کرنا ہے جی ریڈیوز کرنا ہے اس کو ٹو دا کواڈرائٹک فارم کواڈرائٹک فارم بنائیں تقریباً بنی ہوئی ہے لیکن یہ مائنس میں پاورز ہیں تو مائنس والی پاورز کو ذرا پازٹیو میں لے کے جانا ہے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا اب یہاں دیکھیں یہ ایکس کی مائنس 2 ہے یہ ایکس کی مائنس 1 ہے تو جو چھوٹی ویلی ہو نا ایکس کی پاور مائنس 1 اس کو وائل ایٹ کر لیتے ہیں دونوں طرف سکیر لے لیتے ہیں تو ایدھر بھی 2 پاور ایدھر بھی 2 پاور تو 2 ونز آر 2 یعنی کہ ہمارا جو ایکس کی پاور مائنس 2 ہے وہ کیا ہو جائے گا وائی سکیر تو اس کی جگہ پہ وائی سکیر اس کی جگہ پہ وائی وہ ہم نے پوٹ کرا دے نا ٹھیک ہے تو پوٹ کرا دے یہ وائلیوز آگئیں اس کو اس سائیڈ پہ لے ہیں تو دیکھیں پراپر جو ایک کوارڈرائٹک ایکویشن ہے وہ بن جاتی ہے ادھر آکے یہ ظاہر ہے پاؤزٹیف سے نیکٹیف ہو جائے گا ترتیب لگا کے رکھیں اس کی تو یہ ہمارا کوئیسن نیمبر سکس ہو جاتا ہے سیون میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک ایک ایکویشن ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے ایکس وائنس ٹو سے تو اس سے جو ریمینڈر آتا ہے وہ فورٹین آتا ہے یہ انفرمیشن ہے سوال کی تو کہتا ہے اس ساری انفرمیشن سے پھر کیا کریں کی فائنڈ کر کے دیں تو یہ ظاہر ہے وہ ریمینڈر تھیورم اور یہ سنثیٹک ڈیویجن وہ والا پروسس ہے ہم اس میں کیا کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایکویشن ہے اس کے کوئیفیشنٹس لکھتے ہیں ایکس کی پاور تین ہے نا تو اس کے ساتھ بن ہے ایکس کیر ہے تو اس کے ساتھ ٹو ہے ایکس کے ساتھ یہ کی ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے ایسے لکھ دیا جاتا ہے اور یہ جو ڈیوائیڈ کرنے والا ہے اس کو زیرو کے ایکوال رکھ کے تو یہاں سے ایکس کی ویلیو لیتے ہیں مائنس ٹو در جاتا ہے تو پلس ٹو ہو جاتا ہے اب یہ جو پلس ٹو ہے ہم یہاں رکھ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے حل کرنا ہے حل کیسے کرنا ہے پہلا جو ون جو بھی یہ رقم ہوتی ہے وہ ویسے کے ویسے نیچے آ جاتی ہے وہ پھر ان دونوں کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں دو ایک بار دو وہ ہم نے یہاں لکھنا ہوتا ہے پھر ان دونوں کو پلس کرتے ہیں فور آ گیا پھر ان دونوں کو ضرب دو چار بار آٹھ ٹھیک ہے پھر ان دونوں کو پلس اب یہ پلس تو ہو نہیں سکتے تو ہم ان کو ایسے لکھیں گے ک پلس ایٹ اب پھر دو سے ضرب ہونی ہے نیچے والی چیزیں ضرب ہو گیا آگے چاہتی ہیں دو کے اور دو آٹھ بار سولہ ٹھیک ہے تو یہ ٹو کے آ جائے گا سولہ اور چار بیس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں انڈ پہ جو چیز آتی ہے نا یہ ریمنڈر ہوتا ہے یہ باقی بچ رہی ہوتی ہے چیز ریمنڈر آئیے تو یہ ریمنڈر اس نے کہا ہے فورٹین کے ایکول ہے سو ٹو کے پلس ٹونٹی ایس ایکل ٹو فورٹین یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن بن جائے گی اور اس ایکویشن کو ہم جب سالف کروائیں گے تو کے ہمیں مل جائے گا یہ دیکھیں میں نے لکھا پلس ٹونٹی ادھر جا کے مائنس ٹونٹی مائنس سکس بنے گا دو نے جا کے اس کو ڈیوائیڈ کرا دینا ہے تو ٹو تھریز آر سکس تو کے کی ویلیو ہمیں مل گئی مائنس سکس ہو گیا کوئیسن نمبر ایٹ شو دیٹ ایکس مائنس ٹو ایس افیکٹر اف دس ون یہ جو ایکس مائنس ٹو ہے اس کا فیکٹر ہے فیکٹر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرتا ہے یا یہ کہہ لیں کہ یہ ویلیو پوٹھا کے ادھر پوٹھ کرائیں گے تو آنسر زیرو آ جاتا ہے اور یہ ہی ہم نے کرنا ہے ہم نے ایکس مائنس ٹو کو زیرو کے ایکویل رکھنا ہے مائنس ٹو در لے جائیں گے پلاس ٹو یہ ویلیو مل گئی ہمیں ایکس کس کے برابر ہے ٹو کے اب یہ جو ایکویشن ہے اس کا نام رکھیں پی ایکس یہ نائن ٹین میں بھی ہم نے یہ کیا ہوا ہے پی ایکس اس ایکل ٹو دس ون اور اب کیا کریں ایکس کی جگہ پہ یہ ٹو ویلیو جائے پوٹھ کراتے ہیں ہر ایک کی جگہ پہ ٹو ٹو اب اس کو سال کروائیں ٹو کی پاور فور سولہ ہاتی ہے کیلکلوٹن میں کریں ٹو کی پاور ٹو فور فور تھرٹینز آئی ففٹی ٹو اور ساری تھرٹی سکس اور سکسٹین یہ دونوں مل کے ففٹی ٹو اور یہ ہمارا مائنس کا ففٹی ٹو تو مائنس ہو کے آنسر زیرو تو جب آنسر زیرو آجے تو نیچے ایک لائن لکھ دیں کہ جی ایکس مائنس ٹو اس آ فیکٹر آف جو اس نے پوچھا گا فیکٹر آف اس پولینومیل تو ایسے کر کے ہمارا یہ آنسر بن جائے گا کویسے نمبر نائن بھی اسے ملتا جلتا ہی لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے شو دائٹ کہ یہ جو ایکس پلس اے ہے وہ اس والی چیز کا فیکٹر ہوگا لیکن ساتھ انفرمیشن ایک اور ہے کہ وہ جو این ہے یہ ویلیوز یہ کیا ہے وہ آرڈ ہے اسی پیٹرن پر کرنا ہے ایڈ والے کی طرح یہ جو ایکس پلس اے کو پروف کرنا ہے تو اس کو زیرو کے ایکول رکھیں گے اے ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا ایکس کی ویلیو ہمیں مل گئی مائنس اے یہ جو ایکویشن ہے اس کو آپ نام رکھیں پی ایکس ایکل تو دیس ون اور ایکس کی جگہ مائنس اے پوٹ کروا دیا مائنس اے پوٹ کرا دیا اب یہاں ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھئی چونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ یہ جو این ہے وہ آرڈ ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ این پاور جو آرڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے مائنس جو ہے ہتم نہیں ہوتا مائنس رہتا ہے دیکھیں نا ایک 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 زیمپل ہے مائنس 2 کی پاور اگر آپ لے رہے ہوں 5 تو مائنس ہتم نہیں ہوگا کیونکہ آرڈ ہے جب ایون ہوتا ہے نا 6 پاور ہوگی تو پھر مائنس ہتم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کلگلوڈر میں آپ کر کے چیک کر سکتے ہیں اس چیز کو تو اس لیے چونکہ این آرڈ ہے سنس این ایز آرڈ تو یہ جو مائنس اے کی پاور این ہے وہ مائنس باہر آ جائے گا مائنس اے این اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ یہ اے این اور یہ اے این کٹ جائیں گے کیونکہ یہ پاوسٹیو ہے یہ نیکٹیو ہے زیرو آنسر آئے گا تو جب زیرو آنسر آ جائے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اس کا ایک فیکٹر ہے سو ایکس پلس اے ایز افیکٹر تو یہ بھی ہمارا پروف ہو جاتا ہے کوئیشن نمبر ٹین بھی بڑا چھوٹا سا ہے اس میں کیا کرنا ہے یہ کہا ہے فائنڈ ریمینڈر ریمینڈر فائنڈ کریں اور کس کا کرنا ہے کہ یہ ہماری ایکویشن ہے اور اس سے ہم ڈیوائیڈ کر آ رہے ہیں تو اسی طرح یہ جو ہے اس کی سنثیٹک دویجن بناتے ہیں اس کا ون لکھیں اس کا کوئیفیشنٹ تین ہے اس کا ساتھ ہے وہ لکھ دیا اور یہ جو ایکس پلس ون ہے یہ زیرو کے ایکویل رکھیں گے تو ایکس کی ویلیو کیا بنل جائے گی مائنس ون ادھر جاگے مائنس ون وہ آپ نے یہاں لکھ لینا ہے پہلا ویسے ہی ون ون زار ون تین میں سے ایک نکالا دو پھر ون مائنس ون کو ٹو سے کریں گے تو مائنس ٹو آئے گا سات میں سے دو نکالیں گے پانچ تو ابھی میں نے بتایا جو اینڈ پر چیز بچتی ہے وہ کیا ہوتا ہے ریمینڈر تو ہم لکھ دیں گے ریمینڈر اس ایکویل ٹو فائیل تو یہ بھی ہو گیا کویسٹن نمبر 11 دیکھیں چھوٹا ہے امپورٹنٹ سوال ہے ون پلس اومیگا مائنس اومیگا سکیر سارے کی پاور ایٹ اب یہ وہ سوال ہے کہ جہاں ایک فارمولہ ہم یوز کرتے تھے ون پلس اومیگا پلس اومیگا سکیر ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے یہ تینوں جو ہیں ون اومیگا اور اومیگا سکیر تینوں کو پلس کریں تو آنسر زیرو آ رہا ہوتا ہے اور ان سوالوں کے حل کرنے کا ٹوٹکا یہ ہوتا ہے کہ وہ دو رکھ میں دیکھیں جن کا سائن ایک جیسا ہے ون بھی پاوسٹیو ہے اومیگا بھی پاوسٹیو ہے ٹھیک ہے ان کی ویلیو آپ نے پوٹ کرانی ہوتی ہے دیکھیں ون پلس اومیگا ہے نا تو ون پلس اومیگا ہے ادھر تو اومیگا سکیر کو اٹھا کے ادھر لے جائیں تو ون پلس اومیگا کس کے برابر ہوگا مائنس اومیگا سکیر کے تو اس کی جگہ پہ ان دونوں کی جگہ پہ ہم مائنس اومیگا سکیر لگا دیں گے یہ اس کے ساتھ موجود ہے تو یہ دونوں جو کہ سیم ہیں تو ٹو ٹائمز ہو جائیں گے مائنس ٹو اومیگا سکیر اب یہ ایٹ پاور کو اب ہم حال کر لیتے ہیں ایٹ پاور ایون پاور ہے تو مائنس اتم ہو جائے گا اور ٹو کی پاور ایٹ جو ہے کیلکولیٹر پر کریں ٹو ففٹی سکس اور اومیگا کی یہ پاور پہلے سے ہے ٹو ایڈزار سکسٹین اب سکسٹین دیکھیں ایک اور فارمول ہے ہمارا اومیگا کیوب ایکوال ٹو ون تھری پاور اگر ہو اومیگا کے تو وہ ون کے ایکوال ہوتا ہے تو آپ یہ کریں سولہ ہے نا تو سولہ کو پندرہ کناہ علیہ کر دیں ایک اومیگا لیدہ کر دیں پندرہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پندرہ کو آپ ایسے کر способوں کی امرائی اور چین everyday okiں سے ٹو کا ایہ اور چنین اور چنین ہوتا ہے اور یہ امن ہو جاتا ہے تو یہ ہتم مرائی اور پانچ ہے فائیو capacities reaction from beşament ہوتا ہے تو اس لیے یہ آپ کا ون ہے اومیگا کی پاور پندرہ کہ جو پاور تین کے فیکٹر میں آ جائے تو وہ ون ہو جاتی ہے جیسے میں نے یہ کر کے دکھایا تو یہ ون ہو جائے گا صرف یہ اومیگا رہا جائے گا ساتھ تو ٹو ففٹی سکس اومیگا یہ اس کا آنسر ہو جانا ہے گلاس وال دیکھیں یہ پروف ہے کہتا ہے کہ یہ سارا جو ہے کس کے ایکل ہوگا زیرو کے ایکل ہوگا وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے تھرٹی سیون ہے نا تو پھر وہی پاور لے کے ہیں جو تین کے ٹیبل میں آتی ہے چھتیس لیتا کر دیا اومیگا لیتا اس میں بھی وہی تھرٹی سکس پاور لیتا کر دی سکیئر لیتا دونوں ملکے تھرٹی ایٹ ہی بنتے ہیں نا تو اس کا پھر کریں تین پاور اندر رکھیں تو باہر کیا ہوگا بارہ کیونکہ ٹویل تھریزار تھرٹی سکس بنتا ہے نا تو اس کا بھی یہی کام کریں گے اب یہ ظاہر ہے وہی بات ادھر ون ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو ون کی پاور ٹویل بھی ہے وہ ون ہی ہوگا ادھر بھی وہی ہوگا تو یہ ون ون تو نکل جاتے ہیں رہ جاتا ہے ون اومیگا اور اومیگا سکیئر اور یہ بھی ہم نے اوپر فارمولا پڑھا ہے کہ یہ سارا کس کے ایکل ہوتا ہے زیرو کے سو ادھر بھی زیرو ادھر بھی زیرو تو دونوں سائیڈیں برابر آ گئی نا کوئسن نمبر تھرٹین دیکھتے ہیں اب یہاں بجائے وہ اومیگا دینے کے نا اومیگا کی ویلیو دی ہے اصل میں ہوتا گیا کہ یہ جو اومیگا کی ویلیو ہے نا یہ میں آپ دکھا سکوں میں اوپر کر کے لکھا تھا یہاں کہ اومیگا کس کے برابر تھا مائنس ون پلس انڈرورٹ مائنس تری اوور ٹو یہ اوور ٹو بھی موجود تھا اور اومیگا سکیئر میں یہاں پر پلس کی جگہ مائنس آ جاتا ہے اب ہمارے پاس جو اس نے سوال دیا یعنی یہ ٹو اگر ادھر آ جائے تو ٹو اومیگا ٹو اومیگا از ایکل ٹو دو اس ون تو اس کی جگہ ہمیں کیا لکھنا ہے ٹو اومیگا اور یہ جو ہے یہ جو نیگٹیب والا ہے تو یہ اومیگا سکیئر والا ہے تو یہاں ٹو اومیگا سکیئر ہو جائے گا تو یہ ہم نے کام کرنے کے بعد اس کو حل کر لینا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بنا لی اب اس کو حل کر لیں ٹو کی پاور فور سولہ ہے اومیگا کی پاور بھی فور ہو گئی یہ بھی سولہ اور یہ دو چار بار آٹھ ہو گئی سکسٹین کامل لے لیں اومیگا فور ہے اومیگا ایٹ ہے اب اس کا پھر وہی کرے تین کی پاور والا کام کہ تین لیدہ کر دیں ایک لیدہ یہ آٹھ ہے تو چھے لیدہ کر دیں دو لیدہ کیونکہ چھے جو ہے پھر وہی تین کی پاور میں آتا ہے تو اس نے بھی ون ہو جانا ہے رہ جائے گا اومیگا پلس اومیگا سکیر وہ آگئے اور یہ پھر وہی کے اومیگا پلس اومیگا سکیر کی ویلیو پوٹ ہوگی فارمولا وہی ہوگا اومیگا پلس اومیگا سکیر ایکول تو زیرو اب چونکہ یہ دونوں ہیں نا ہمارے پاس تو ون کو لے کے ادھر جائیں گے ون جا کے مائنس ون ہو جانا ہے نا تو اس کی جگہ مائنس ون تو سکسٹین ونزار سکسٹین تو ادھر بھی مائنس ہولا ادھر بھی مائنس ہولا دونوں سائیڈ اپروو ہو جائیں گے برابر ہو جائیں گے تو پروو کرنا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے وہ ون مائنس سی کے ایکول ہے تو یہ جو چیز ہے اس میں دیکھیں ایلفہ بیٹا آ رہا ہے اسی کو ذرا لے کے چلے نا ون پلس ایلفہ ون پلس بیٹا اس کو ہم لے کے لکھتے ہیں سائیڈ پر اور یہ دیکھیں چونکہ بریکٹیں لگی ہوئی ہیں تو ہمیں ان کو ملٹیپلا ہی کروانا ہے نا ون ون زار ون ون بیٹا زار بیٹا آلفہ ون زار آلفہ آلفہ بیٹا یہ آ گیا تو یہ آلفہ پلس بیٹا اور یہ آلفہ بیٹا اس کو رکھیں نا اب یہ ایکویشن نمبر ون اب جو ہمیں اس نے ایکویشن دی ہوئی ہے یہ والی اس کا ہم نے سم اور پروڈک لے لینا ہے سم کا فارمولا کیا تھا مائنس بی اوور اے اور پروڈک کا تھا سی اوور اے تو دیکھیں ہم ان کا سم کریں گے ایلفہ پلس بیٹا زائرہ سم کو ایلفہ پلس بیٹا بھی لکھتے ہیں مائنس بی اوور اے تو بی ہمارے پاس ایکویشن میں مائنس پی ہے کیونکہ ایکس کے ساتھ جو ٹرم ہوتی ہے وہ مارا بی ہوتا ہے تو مائنس پی اوور میں ون اے ہمارا ون ہے یہاں پہ اور یہ سی ہمارا یہ والا پارٹ ہے تو مائنس بی اوور اے کریں گے تو مائنس پی سوری دو مائنسز مل کے پلس ہو جائیں گے پلس کا پی آ جائے گا اسی طرح پرادکٹ کریں گے ایلفہ بیٹا وہ سی اوور اے ہوتا ہے وہ ویلیو لگائیں گے تو وہ ہماری یہ مائنس پی مائنس سی بنے گی اب ہم اپنی اس والی فرسٹ ایکویشن میں آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں ایلفہ پلس بیٹا کی ویلیو لگانی ہے وہ ہم نے کیا نکالیا پی یہ پی اٹھا کے ادھر پوٹ کرا دیں گے اور یہ ایلفہ بیٹا اس کی جگہ ہم مائنس پی مائنس سی پوٹ کرائیں گے تو جب یہ ایسے ویلیوز پوٹ کرائیں گے تو یہ پی پی کٹ جانا ہے اور ون مائنس سی آ جائے گا پھر یہ والا ایک question ہے question number 15 ہے discuss the nature of the rule یہ بھی ہم نے 10th class میں کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک quadratic equation دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے roots کی nature بتائیں roots کس طرح کے ہوں گے اس کے جو answers ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے تو اس کے لئے ہم یہ discriminant لے رہے ہوتے تھے b square minus 4 a c یہ ہمارا b ہے یہ ہمارا c ہے تو ہم ان کی values پوٹ کرائیں گے تو b کا square minus 4 a c دو کا square لیں چار ہے چار تین بار بارہ ہے ultimately minus 8 آتا ہے تو یہ جو discriminant ہے اس کی value جب minus میں آتی ہے تو ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے roots کیا ہیں imaginary ہیں صرف یہ ایک لفظ اس میں use کیا جاتا ہے اور یہ آپ کو باقی cases کا پتہ ہی ہوگا یا نہیں پتا تو میں نے یہ تھوڑا سا لکھا ہے کہ اگر تو ہمارا یہ جو discriminant ہے نا b square minus 4 a c یہ zero کے برابر اگر آتا ہے تو ہم پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے roots real ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں اور ساتھ rational بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں equal ضرور کہنا ہے کیونکہ equal to zero کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں answers اس کے برابر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تو equal اس کو ضرور کہتے ہیں اور ایک case ہوتا ہے کہ جب positive answer آئے تو positive میں پھر real ہوتا ہے لیکن unequal ہوتا ہے real and unequal کیونکہ وہ دونوں answers different آتے ہیں unequal ہوتے ہیں لیکن positive میں پھر دو cases تھے کہ اگر positive میں scare بن رہا ہو scare اگر بن رہا ہو جیسے 9 ہے 16 ہے تو پھر ان کو ہم کہتے تھے rational اور اگر scare نہیں بن رہا تو اس کو irrational کہتے تھے تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے ظاہر ہے یہ دیکھنا ہے ایک سوال کے اندر میں نے باقی ساری چیزیں بھی آپ کو بتا دی ہیں کہ اس کی جگہ nature والا کوئی بھی سوال آجے تو آپ کو بتاؤ تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا یہ یاد رکھ لیں 10 میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اس کو یاد رکھیں chapter number 1 کے 2 کے اندر تھا وہاں پہ 16 والا ہے یہاں یہ اس نے equation دی ہوئی ہے تو کہتا ہے find کریں یہ والا کام alpha over beta plus beta over alpha اب ہمیں پتے ہیں alpha beta جو ہیں roots ہوتے ہیں تو roots جو ہیں alpha beta ہمیں some products ہی ملتے ہیں پچھلے سوال میں بھی ہم نے یہی کیا تھا تو آپ نے اس کا sum لے لے نا alpha plus beta sum وہی تھا minus b over a یہ b ہے نا یہ ہے تو minus 2 over 3 یہ لگے گا minus minus plus ہو جائے گا 2 over 3 اور product جو ہے وہ c over a ہوتا ہے 4 over 3 وہ جی آ جائے گا اب یہ sum product آ گیا اب اس کو proof کرنا ہے نا تو یہ ہم لے کے چلتے ہیں آگے تو اس کو ہم لکھیں گے اب دیکھیں چونکہ وہ over میں ہے تو ہمیں اس کا lcm پھر لینا پڑے گا alpha beta دونوں lcm میں آئے beta beta cuta alpha اور alpha multiply یہ میں نے rule بتایا ہو ہے کہ جب آپ lcm لیتے ہیں تو نیچے والے سے divide اوپر والے سے multiply یہ جو جملہ ہے اس کو رٹا مارا ہونا چاہیے نیچے والے سے divide اوپر والے سے multiply beta beta کرتا ہے alpha رہ جاتا ہے alpha اوپر جا کے اس سے multiply ہوتا ہے alpha square اسی طرح ایدر beta square بنتا ہے اب یہاں یہ چیز یاد رکھنے والی ہے یہ 10th class میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ alpha square plus beta square ہے اس کا یہ فارمول ہے alpha plus beta whole square minus two alpha beta یہ ایسے ہی ہے جب اس کا whole square لیتے ہیں تو اس میں آتا ہے two alpha beta وہ اس سے کٹ جاتا ہے وہ واپس دوبارہ یہی جیز آ جاتی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ یہ لکھیں گے یہ آپ نے یاد کیا ہونا ہے اس نے paper میں نہیں دینا یہ آپ کو یاد ہو کہ alpha square plus beta square اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جب آپ یہ لکھ لیں گے تو اب آپ ان کی values put کرائیں کیونکہ alpha plus beta بھی ہم نے calculate کیا ہوئے اور alpha beta جو product ہے وہ بھی لیا ہوئے تو نیچے بھی یہ product اب آپ calculator کا استعمال کر لیں اس کا scale لیں two four zero eight ہو گیا نیچے والا ویسے ہی میں نے LCM لیا آپ calculator پر direct کر سکتے ہیں اگر آپ کو لکھنا آتا ہے calculator میں ٹھیک ہے تو بارحال اوپر والے کا LCM لہتا سے کریں گے نیچے والا اس کو لکھیں 24 میں سے 4 نکال لیں 20 over 9 نیچے والے کو انٹا لیا جاتا ہے 4 over 3 یا 3 over 4 ہو جاتا ہے تو 4 5's are 23 3's are 9 so ultimatedly minus 5 over 3 یہ سارا کام میں نے manual کیا ہے اب بڑے رام سے calculator میں لکھیں آپ کو کوئی LCM یہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ direct کر دیتا ہے آپ کو calculator چلانا جو ہے وہ بھی آنا چاہیے لیں جی یہ مجھے important سوال لگے اس chapter کے یہ آپ کریں next انشاءاللہ chapter 5 کرتے ہیں پھر اوکے اللہ حافظ